بسم اللہ الرحمن الرحیم جماعت دہم مضمون اردو اردو قوائد و انشاء معلم زیارہمان پیارے بچو جس طرح ہم نے پچھلے لیکچر میں مضمون کے حوالے سے سمجھا تھا یہاں پر جو دلچسپ سفر ہے اس میں بھی ہم اسی طریقہ کار کو اپنائیں گے مثال کہ پندرہ نمبر کی تقسیم ہے تو ہم اسی انداز میں اس کو اٹیمٹ کریں گے وہ پندرہ نمبر کی تقسیم کے حوالے سے میں پھر سے آپ کو بتاتا چلوں دو نمبر ہمارے تعرف کے ہوتے ہیں دو نمبر ہمارے حاصلے کلام کے ہوتے ہیں جبکہ چھے نمبر ہمارے نفس مضمون کے نفس مضمون سے مراد جو مٹیریل آپ نے اس کے اندر لکھنا ہے جو مطن آپ نے لکھنا ہے وہ آپ کا نفس مضمون ہے جبکہ پانچ نمبر آپ کے حوالہ جات حوالہ جات سے مراد کیا ہے آپ کے اشعار وغیرہ جو آپ اس کے اندر لکھیں گے تو پیانے بچو یہ جو دلچسپ سفر ہے اس کو آپ مضمون کی شکل میں آپ لکھیں گے سفر کے دوران پیش آنے والے واقعات کو کلم بند کریں گے سفر سے مراد کیا ہے سفر ہوتا کیا ہے سفر کے درمیان جو دلچسپ واقعات ہیں ان کو آپ لکھیں گے ساتھ ایسا سفر میں پیش آنے والے مسائل کا بھی اب تذکرہ کریں گے اور آخر میں آپ اس کا استدام اس کا ایک حاصل کلام کی شکل میں کریں گے کہ سفر کے کیا کیا نتائج ہوتے ہیں اس سے ہم کیا کیا فوائد حاصل کرتے ہیں جس طرح کہ آپ کے سامنے یہ سفر لکھا مجھے اسلام آباد جانا تھا گھر سے اسٹیشن پر پہنچا ٹکٹ خریدا تو یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں آپ سفر کے حوالے سے اپنے مضمون میں قلم بند کریں گے پیارے بچوں اب ہم پڑھیں گے لفظ کی ادائیگی کے حوالے سے کہ لفظ کو کس طرح سے بیان کیا جائے گا یعنی کہ لفظ کا تلفظ جیسا کہ آپ کے سامنے پیج پر آپ کے سامنے موجود ہے پہلا لفظ لکھا ہوا ہے حساب حساب میں آپ دیکھیں کہ پہلا لفظ ہے ہے پھر سین ہے پھر الف ہے اور پھر بے ہے تو حساب یہاں پر آپ کو ایک وزن فراہم کیا گیا ہے اس وزن کے مطابق بقیہ جو الفاظ ہیں آپ نے اسی وزن کے مطابق ان کو آپ نے ادا کرنا ہے مثال کے طور پر حساب کے وزن پر آپ دیکھیں ہے کے نیچے زیر ہے جیسے ہم ہے مقصور کہیں گے سین کے اوپر زبر ہے جیسے ہم سین مفتو کہیں گے اور علف اور بے جو ہے علف ساکن ہے جبکہ بے جو ہے وہ بھی ساکن ہے تو حساب کے وزن پر لفظ بسات علاج مزاج جہاد خلاف فراق وصال قیام نکات صفات آخر دو لفظ نکتہ اور صفت کی جمع ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جتنے بھی اسی طرح آپ مختلف دیکھیں معتر دیکھیں مختلف وزن ہے اس کے وزن پر آپ منتظر ہے ملتمس ہے معتقد منتشر معتر ہے معتر اگر آپ دیکھیں تو محمد مکرم مفصل مقدر مسلس محذب مروج مقدس مسدس مدلل مخفر اسی انداز میں آپ بقیہ جو ہے آپ تلفز کی ادائیگی سکھیں گے تو پیارے بچوں آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ یہ جو لفظ کی ادائیگی جو ہے تلفز کے حوالے سے یہ جو سوال ہے آپ کے بورڈ میں آپ کی جو معروضی سوالات ہیں جو کہ پندرہ نمبر کی معروضی آئے گی اس میں سے ایک یا زیادہ سے زیادہ اگر آپ کو اگزامینر اگر پیپر جو برانے والا جو ہے وہ زیادہ زیادہ دو تلفز دے گا عام تو پر ایک ہوتا ہے یا زیادہ زیادہ دو تلفز ہوتے ہیں جن کو آپ نے تلفز لکھنا ہوتا ہے اور یہ ایک نمبر کا صرف آپ کو کسیر الانتخابی سوال آئے گا ٹھیک ہے تو یہ امید ہے کہ آپ کو یہ تلفز سمجھ میں آ چکے ہوں گے مضمون دلچسپ سفر جیسا کہ آپ کے سامنے ابھی پڑھا گیا آپ اس کو یاد کریں گے اور ساتھ ساتھ اپنی نانٹ بک میں لکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ تلفز جو ہے ان کو یاد کریں گے اور ساتھ لکھ کر ان کی بھی آپ پریکٹس کریں گے